اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست اباب خیر و رفیت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملے کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ویڈیو مکمل دیکھیں شیئر کریں اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کریں چینل کا سپرائیب کریں تاکہ رہانے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں آج میں آپ کو مسجد جہرانہ کا ویزٹ کر آ رہا ہوں مسجد جہرانہ کی بڑی طریق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان سے احرام بندہ تھا یہ وہ یہ باہر کہہ گیا بہتی خوبصورت مسجد مکات ماشاءاللہ یہ میرا کیمرہ میں لگائے یہ مرات کی خوبصورت مناظر یہ ہے بزار یہاں پہ آپ کو شہر قسم کی شوپ ہوتلز ملیں گے یہ باہر کے مناظر ہیں ماشاءاللہ خوبصورت مناظر یہ باہر کے دیکھیں باہر کے خوبصورت ناظر میرا کیمرہ میں اندر لے کے جائے تو میں آپ کا اندر کا مناظر چودہ سو سو سال قبل عرم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک رجز مقاب کو شرف رکشا یہ وہ جگہ ہے جیسے مسجد جرانہ کہتے ہیں بہتی خوبصورت مناظر لائف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مکات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے آرام بنتے ہیں اور جہاں سے آرام بننا ضروری ہوتا ہے بہتی خوبصورت مناظر بہتی خوبصورت مناظر ہے مسجد جرانہ کے اندر کے خوبصورت مناظر یہ بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے نیت سے احرام بنا تھا یہ وہ مراد تھا بہتی خوبصورت تھا یہ صرف چاس کلومیٹر کی مصافت پہ بڑی ایزی آپ کو گاڑی چھوٹی گاڑی ٹیکسی مل جاتی ہے جو آپ کو مسجد جرانہ تک لے کے آجتے ہیں بہتی خوبصورت مناظر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی عظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنا یہ باہر کے مناظر خوبصورت مناظر یہ باہر کہہ لیا اب جب بھی آئیں عمرے کے لئے تو ضرور یہاں سے حرام باندھ کے عمرہ کریں مسجد جرانہ کی زہرت محمد یمید ہے کہ آپ کا اچھی وجہ لگے گئے آپ نے کامیٹس میں ضرور لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ